موسیقی کرولش اسمان سریز کو دیکھنے اور چاہنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین یقینا کرولش اسمان کا یہ پچھلا اپیسوڈ تو آپ سبھی نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کتنا ہی زیادہ زبردست تھا جبکہ اس کے اگلے اپیسوڈ کے آنے والے اس پہلے ٹریلر میں ہمیں وہ تاریخی منظر دیکھنے کو ملا کہ غزان خان کی طرف سے وہ کمانڈر آ چکا نہیں بلکہ آ چکی ہے جو کہ تقریبا سلطان علاودین کو تقص سے اتار کر سلطان مسعود کو دبارہ سے تقت پر بٹھائے گی دوستو پچھلے اپیسوڈ کے سب سے آخری والے سین میں ہمیں اسمحان سلطانہ کا یہ بہتی زبردست قسم سے چال دیکھنے کو ملی کہ اس نے اسمان بے سلطان مسعود اور بائندر سردار کی چال کو جاننے کے بعد ان سب کے معلومات ملائے بغیر نائمان کو یہاں پر بھلا لیا اور یہاں پر نائمان کے آنے کے بعد اسمان بے کے ساتھ سلطان علاودین اور سارے سپاہی چاروں طرف سے گھر کر ان کے قبضے میں آ چکے ہیں لیکن دوستو اب ہم یہ چیز تو دیکھ چکے ہیں کہ اسمان بے کو اسمحان سلطانہ کی اس چال کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی مگر پھر بھی اسمان بے نے جو یہ چال کافی پہلے سے چل چکے تھے کہ شیخ خیدہ بلی اور ترگو سردار جا کر سب سے پہلے غزان خان کو نائمان اور اسمحان سلطانہ کے بارے میں ساری معلومات دیں گے بلکل اسمان بے کی اسی چال کے ہی نتیجے میں ہم اگلے اپیسوڈ کے ٹرائلر میں یہ والے سین بھی دیکھ چکے ہیں کہ غزان خان کے طرف سے ایک کمانڈر آ چکی ہے جو کہ یقیناً اگلے اپیسوڈ میں ان سبی کے سامنے اس وقت ظاہر ہوگی جب اسمان بے اور سلطان مسعود کو این وقت اسی جگہ پر کھڑا کیا گیا ہوگا جہاں پر ان دونوں کا سر کلم کیا جا رہا ہوگا یقیناً یہ نئی کمانڈر آ کر سب سے پہلے اسمان بے اور سلطان مسعود کو ان کے قبضے سے ازاد کرائیں گی اور تقریباً ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نئی کمانڈر کے آنے کے بعد یہ غزان خان کے حکم کے مطابق سلطان علاودین اسمحان سلطانہ اور نائمان کے خلاف ہی کاروائی شروع کرے گی یقیناً ہم اس کے ساتھ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا پتہ اگلے اپیسوڈ میں ہمیں تاریخ کا وہ بہت زبردست منظر دیکھنے کو مل جائے جس میں غزان خان کے حکم کے مطابق سلطان علاودین کو تخت سے اتار کر ایک بار پھر سے سلطان مسعود کو تخت پر پٹھایا گیا تھا اگر محمد بزدیک اگلے اپیسوڈ میں یہ تاریخی منظر ہمیں دکھاتے ہیں تو یقیناً یہ تاریخی منظر بہت زبردست اور کمال کا ہونے جا رہا ہے اور یقیناً پھر اگلے اپیسوڈ میں ہم یہ چیز بھی ضرور دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ سب ہونے کے بعد اسمحان سلطانہ نائمان اور سلطان علاودین کی اس طرح بغاوت کرتے ہیں تقریباً ان کے بغاوت کے دوران ہی ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتہ ان تینوں میں سے یعنی اسمحان سلطانہ سلطان علاودین اور نائمان میں سے اسی جنگ کے دوران ہی ہمیں کسی کا قتل دیکھنے کو مل جائے مزید اس کے علاوہ اگر یہاں پر یہ بغاوت شروع کرتے ہیں اور یہاں پر ایک جنگ شروع ہوگی اور پھر تقریباً اسی جنگ کے نتیجے میں ہی ہم کسی ایک کا یعنی نائمان یا پھر سلطان علاودین میں سے کسی ایک یا پھر دونوں کا ہی خاتمہ دیکھ سکتے ہیں مزید ناظرین اس حوال سے آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر اگلی اپیسوڈ میں ان کے ساتھ کیا ہوگا جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تبدہ کے لئے اللہ حافظ